فیضاباد دھرنا کے اس کا فیصلہ جاری وفاق اور صوبوں کو نفرت انتہا پسندی دہشتگردی پھیلانے والوں کی نگرانی کا حکم سڑکیں بلوک کرنے والے مظاہرین کے خلاف کارروائی ضروری قرار دھرنے کے شرکہ نے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا ہر روز ملک کو 88 عرب سے زائد کا نقصان پہنچا سپریم کورٹ کے فیصلے کا مطل 45 افات پر مشتمل فیصلہ عدالتی ویب سائٹ پر جانی قومی مالیاتی کمیشن کا اہم اجلاس وفاقی وزیر خزانہ آسد عمر کی صدارت میں بیٹھک میں چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ شوری نئے این ایف سی ای وارڈز کے لیے اتفاق رائے کا امکان تین سو ارب روپے کی نیشنل سیکیورٹی فنڈ کا قیام بھی ایجنڈے میں شامل نواز شریف کی طبی بنیاد پر درخواست زمانت کی سماعت کچھ دیر بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی مانکل ریپورٹ طلب کر رکھی ہے وکلا اور نیپٹی مدالت میں موجود ادھر سروسیس اسپتال میں زیر علاج نواز شریف کو آج پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیے جانے کا امکان پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان نیب آفیس لاہور میں پیش پی ٹی آئی رہنما سے آفشور کامپنی اور آمدن سے زائد اساساجات سے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی عبدالعلیم خان اس سے قبل بھی تین بار نیب آفیس میں پیش ہو چکے ہیں سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی کی بیرون مولک اڑان پر پابند دی لاہور ہائی کورٹ پر روک دیا گیا نیب ریفرنس میں نام ای سی ایل میں ہونے کی وجہ سے روکا گیا پی پی رہنما جنوبی کوریا جا رہے تھے یوسف رضا گلانی کا کہنا ہے کہ روک کار بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا گیا امران اینڈ فرنس نے ای سی ایل کو سیاسی انتقام کا ہتھیار بنا لیا نفیسہ شاہ کا رد عمل دو ہزار پندرہ کی سب سے بڑی خبر نائنٹی ٹو نیوز کا آغاز ہم دور نہیں ہے منزل سے ہر راہ ہماری جست جو ہم ہے نائن کے جو ہر راہ ہماری جست جو ہم ہے نائن کے جو آواز ہماری چار سور ہم ہے نائن کے جو باخبر باوسوک نائنٹی ٹو نیوز کی کامیابی کے شاندار چار سال بے مثال اور باکمال صحافت نائنٹی ٹو نیوز کا طورہ امتیاز خبروں کو ذمہ دارانہ طریقے سوام تک پہنچایا انتخابات سیاست احتساب سمیت حلات حاضرہ کی حقیقی تصویر دکھائی امن و امان سے متعلق معاملات میں ذمہ داری نبھائی ڈیمز اور پانی کا مسئلہ بھی اٹھایا خبروں میں سچائی اور انفرادیت کی بدولت نائنٹی ٹو نیوز انتہائی کم عرصے میں عوام کی دلوں کی آواز بن گیا خبر تو خبر نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرامز کا بھی دور دور تک کوئی سانی نہیں خبروں، تجزیوں، تحقیقاتی صحافت، مذہبی اور روحانی افکار کا حسین امتزاج پاکستان کے معاشرتی، سیاسی اور معاشی مسائل پر خبروں کے پیچھے چھپے حقائق پر گفتگو پروگرام مقابل، نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ ویچ سادھی افضال اور ہو کیا رہا ہے کہ دنیا بھر میں چرچے دن کے آغاز پر پروگرام سبح نور، گھر گھر میں ٹی وی سکرین کی زینن جدی سے جدی تر، جدی تر سے جدی ترین، نائنٹی ٹو نیوز کی طرف سے ٹیکنالوجی کا استعمال بہترین، نائنٹی ٹو نیوز نے دنیا کا سب سے بڑا 360 دیگری ورشیو نیو سٹوڈیو اور 3D اوکمنٹی ریالٹی نیوز روم مطارف کر آیا ہولوگرام ٹیکنالوجی کے سماس سے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اہمکانہ جنگیں امریکی ترقی کی راہ میں رکاوت ہو سکتی ہیں افغانستان میں دو دہائیوں کی جنگ کے بعد امن کو موقع دینے کا وقت آ گیا طالبان گروپ سے مذاکرات کامیاب ہونے پر فوج کی تعداد کم کریں گے امریکی صدر کا سٹیٹ آف تی یونین خطاب میکسیکو سرحت پر دیوار تعمیر کرنے پر بزد ایران پر دہشتگردوں کی پشپناہی کا الزام بولے یہودیوں کی نسل کشی کی دھمکی دینے والے ملک کو نہیں چھوڑیں گے موسکو میں افغان امن مذاکرات کا پہلا دور مکمل آج پھر بیچک ہوگی دو روزہ مذاکرات میں طالبان کا دس رکنی وف اور حامد کرزائی بھی شریف کرزائی کہتے ہیں تمام افغان اور طالبان جنگ سے تھک چکے طالبان کے نمائندے ابباس اتانگزائی بولے مسئلے کے سیاسی حل پر یقین لگتے ہیں افغانستان کا آئین امن کی رحمے بڑی رکاوت ہے داہور اسلام آباد سمیت پنجاب اور خابر پختونخواہ میں بادل پھر برس پڑے کئی مقامات پر رنجھم ملتان میں گہرے بادلوں کا راج ملکہ اکحسار اور دیر بالا میں آسمان سے سفید گالوں کی برسار گلیات، کمراج، شانگلہ، لواری ٹاپ، بنشاہی میں بھی برف باری ایبیٹ آباد، مری روڈ سمیت تمام رابطہ سڑکے بند لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز بولٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید میں ہوں مہیک اسلام اور میں ہوں حمزہ تارڈ اس بولٹن میں ہمارا ساتھ دیں گی صدف یاسر بھی آپ کو بتائیں کہ باخبر اور باوسوق صحافت کے چار سال مکمل ہو چکے ہیں آج نائنٹی ٹو نیوز اپنی چوتھی سال گرہ منا رہا اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے ابھی افسوسنا خبر شامل کریں تیز رفتاری بارہ جانے لے گئی کرک میں مسافر بس اور وین میں تصادر ہوا ہلاکتوں کی تعداد بارہ ہو گئی حادثہ انجس ہائیوے پر پیش آیا اور ٹکر لگتے ہی کوچ میں آگ لگ گئی زخمیوں کو ڈسٹرکٹ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے وزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز نجات حسین سے نجات حسین بتائے گا کہ زخمیوں کی حالت اس وقت کیسی بتائی جاتی ہے اور انہیں طبعی امداد کی فراہمی کیسی ہو رہی ہے جی بالکل یہ افسوسناک واقعات پیش آیا ہے انڈرس ہائیوے پر نیازی سطاب کی قریب جس میں ڈی اے خان سے مسافر کو ججا رہی تھی پشاور اور پشاور سے ایک ڈاٹسن آ رہی تھی جس میں جس کے درمیان یہ تصادم ہویا اور موقع پر ہی ایک سے تکر لگنے کے بعد ڈاڑی بھی آگ لگ گئی ہے جو میلی بس ہے میلی بس میں موقع پر ہی پندرہ افراد کی جانبک ہونے کی اطلاق ہیں لیکن ابھی تک اسپتال گیارہ لاچ سے پہنچائی گیا جا چکی ہیں جن میں سے چے زخمی بھی یہاں پر ہسپتال میں موجود تھے اور ایک زخمی کو یہاں سے پشاور منتقل کیا جا رہا تھا جو کہ لاچی کی قریب انڈر سویے پر جانبک نہ ہو سکا اپنا ڈم توڑ دیا ہسپتال میں جو انتظام کی طرف سے ہے وہاں پر لوگ اتجاز بھی کر رہے ہیں فائر برگیٹ کی گاڑی کے حوالے سے کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک دو گھنٹے ہو چکتے اس کے بعد فائر برگیٹ گاڑی وہاں پر پہنچئے اور اس حوالے سے ہم نے ڈی سی سی بھی رابطہ کیا ہے اور ڈی سی کا کہنا تھا کہ ابھی تک گیارہ جو افراد ہیں ان کی لاچیں ہو چکی ہیں اور باقی ابھی زخمی افراد جائیں ان کو پشاور منتقل کیا جا جو کہا ہے امدادی کاروائیوں میں بھی تاخیر دیکھنے میں آئی چھے زخمی اس وقت ایسے ہیں جو اسپتال میں زہر علاج ہے نجات حسین آپ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ سابق وزیر آزم یوسف رزا گلانی کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا نام ای سی ال میں ہونے پر ایف آئی اے نے جہاز میں سوار ہونے سے روکا یوسف رزا گلانی کے خلاف اکتیارات کے ناجائز استعمال قومی خزانے کو نقصان پہنچانے پر نیب میں ریفرنس دائر ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ گزشتہ رات سابق وزیر آزم یوسف رزا گلانی کو لہور ائرپورٹ پر روکا گیا یوسف رزا گلانی جنوبی کوریا جا رہے تھے اور ان کے ہمراہ سابق سپیکر فیصل کریم کنڈی بھی موجود تھے یوسف رزا گلانی کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا نام ای سی ال میں ہونے پر ریف آئیے نے سابق وزیر آزم کو تیارے پر سوار ہونے سے روک دیا یوسف رزا گلانی نیجی ائرلائن کی پرواز کے ذریعے جنوبی کوریا جانا چاہتے تھے انہوں نے دس فروری کو یونیورسل پیس فیڈریشن کی عالمی کانفرنس میں شرکت کرنا تھی سابق ڈیپڈی سپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی بھی ہمراہ تھے پاکستان چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا یوسف رزا گلانی کا رد عمل کہا روک کر بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا گیا سیول روانگی کے حوالے سے نیب جج کو آگاہ کر دیا تھا دفتر خارجہ اور میکمہ داخلہ بھی بیرون ملک دوروں سابق وزیر آزم نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی انتقام کا راستہ ترک کرے یہ خود عمران خان کے لیے اچھا نہیں سابق وزیر آزم اگر جبر کا شکار ہے تو عام آدمی کو کیا تحفظ ملے کا آزادی اظہار کا گلہ گھونٹ کر نیا پاکستان تعمیر نہیں کیا جا سکتا وزارت مذہبی امور نے نیا دی جی حج جدہ اور ڈیریکٹر حج لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے ذراعہ کے مطابق دی جی حج جدہ اور ڈیریکٹر حج کی تائناتی کے لیے پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اسی پر بات کریں گے فہیم اختر ہمارے ساتھ محرود ہے فہیم بتائے گا کمیٹی کب سے اپنا کام شروع کرے گی جی بلکل جو حج دو ہزار انیس کے حوالے سے جو ڈیریکٹر حج جدہ ہے وہ اس کی بہت خالی ہو گئی ہے تو وزارت مذہبی امور نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نیا ڈی جی حج جدہ اور ڈیریکٹر حج لگانے کا لگایا جائے اور اس حوالے سے جو نیا ڈی جی حج کی تحناتی کے لیے جو انٹرویوز جسے پروری کو شدول ہیں حکومت جانت سے پانچ رکنی کمیٹی بھی تشیل دی گئی ہے جس کی سربراہی وزیر مذہبی امور پرید نورولا قادی کریں گے ان کا ساتھ سیکرٹری مذہبی امور سیکرٹری کابینہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ اور سیکرٹری خادیا دیں گے یہ جو پانچ رکنی کمیٹی ہے یہ نیا ڈی جی حج کی تحناتی کے حوالے سے انٹرویو کرے گی اور انٹرویو دیکھ بکھی گی ہے بارہ پروری کو جو ڈی جی حج کے لیے دس امیدواروں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے جبکہ ڈی جی حج کے لیے پندرہ امیدواروں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے ساجد یوسفانی جو جی حج جی حج جزا تھے وہ ان کی پرموشن ہونے کی وجہ سے یہ سیڈ خالی ہی ہے اور اسی حج میں ہی ساجد دو ہزار امیدواروں کے تمام در انتظامات کرنے ہیں ٹھیک ہے پاہیم اختر بہت شکریہ آپ کا ایک اور خبر آپ کے ساتھ شوئے کریں گے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا پولیسی اجلاس چودہ سے سولہ فروری تک پیرس میں ہوگا ذرائع کے مطابق منی لانڈرنگ کی روکھام سے مطالب پاکستان کی کارکردگی ریپورٹ پیش کی جائے گی اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے اکرام ہوتی نہ ہمیں جوائن کیا اکرام کہیے گا کارکردگی ریپورٹ پیش کی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ آخر کار پاکستان نے کن کن فیکٹرز میں کتنی کارکردگی دکھائی اور کن کن فیکٹرز میں کتنا کام کیا آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں جی گزشتہ جو ان کا اجلاس ہوا تھا وہ سیڈنی میں ہوا تھا تقریباً ایک ماہ پہلے اس میں تین ان کو ٹاس دیا گیا تھے پاکستان کو کہ آپ ایک تو اپنے ریکارڈ جو ہیں جو منی لانڈرنگ کے بارے میں ہیں ان کے انالیسز کے لیے انتظام کریں دوسرا اس انالیسز کرنے کے لیے سپیشل جو سٹاف ہے اس کی ٹریننگ کریں تیسرا منی لانڈرنگ کو روپنے کے لیے سپیشل فورس بنائی جائے جو کہ ایکسپرٹ کی فورس ہو جو وقتن فوقتن مانڈرنگ کو بھی صحیح رکھے جو اس میں سسپیکٹ انڈریزیشن جو ہوتی ہیں یعنی کہ مشکوک جو ترسیلات ہوتی ہیں ان پہ بھی نظر رکھیں صحیح اکرام آپ تفصیلاً اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ رمشا قتل کیس کے مرکز موزم ذلیفتار وسان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس اس پی خیرپور کے مطابق موزم ذلیفتار وسان پچی سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا ذلیفتار وسان غیرت کے نام پر تین قتل کر چکا ہے خیرپور میں غیرت کے نام پر قتل کی جانے والی تیرہ سالہ رمشا وسان کیس میں پولیس کو اہم کامجابی مل گئی ہے قتل کے مرکز موزم ذلیفتار وسان کو گرفتار کر لیا گیا ہے رمشا وسان قتل کیس کا مرکزی ملزم ذلیفتار وسان پکڑا گیا خیرپور پولیس نے ملزم ذلیفتار وسان کو گرفتار کیا ذلیفتار وسان کا کرمنل ریکارڈ نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لیا ہے اس اس پی خیرپور عمر طفیل نے بتایا ہے کہ ذلیفتار وسان پچیس سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا ذلیفتار وسان غیرت کے نام پر تین افراد قتل کر چکا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم ذلیفتار وسان کو سیاسی پشت پنائی حاصل ہے رمشا وسان کو چند دن پہلے غیرت کے نام پر خیرپور میں اس کے گھر میں گز کر قتل کر دیا تھا تہا عبیدی نائنٹی ٹو نیوز کرا جی بیباق صحافت اور اعتماد کے چار سال باقبر باوسوق نائنٹی ٹو نیوز چار برس کا ہو گیا جی ہاں نائنٹی ٹو نیوز نے چھائے فروری دو ہزار پندرہ کو سچائی اعتماد اور بیباق صحافت کا سفر شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے عوام کے دلوں میں گھر کر لیا اس سفر کے دوران نائنٹی ٹو نیوز ملک میں رونما ہونے والے تمام واقعات کو حقائق اور پوری ذمہ داری سے عوام تک پہنچاتا رہا سیاسی گرمہ گرمی ہو یا عوامی مسائل جی ہاں کھیل کی خبر ہو کاروباری اتار چڑھاؤ یا دنیا بھر میں ہونے والے مختلف واقعات نائنٹی ٹو نیوز نے سب دکھایا خبر کا ہر زاویہ اپنے ناظرین تک پہنچایا دو ہزار پندرہ کی سب سے بڑی خبر نائنٹی ٹو نیوز کا آغاز ہم دور نہیں ہے منزل سے ہر راہ ہماری جستجو ہم ہے نائن کے جو ہر راہ ہماری جستجو ہم ہے نائن کے جو نائنٹی ٹو نیوز بے باق صحافت اور اعتماد کے چار سال کا سفر مکمل ہو گیا جدید ٹیکنالوجی سے مزین نائنٹی ٹو نیوز نے چار سال قبل اپنے سفر کا آغاز کیا دو ہزار پندرہ کی سب سے بڑی خبر نائنٹی ٹو نیوز کا آغاز ایش ڈی سے ایش ڈی پلاس کا سفر تہہ کیا جبکہ اپنے دیکھنے والوں تک ملک کے طولو ارج میں رونما ہونے والے تمام واقعات پوری صحافتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے پہنچائے الیکشن دو ہزار اٹھارہ سے ملک میں جمہوریت کے نئے سفر کا آغاز ہوا نائنٹی ٹو نیوز نے قوم کو پل پل بدلتی صورتحال سے باخبر رکھا کس سیاسی جماعت کا پلڑا بھاری اور کون کھو رہا تھا عوام کی حمایت نائنٹی ٹو نیوز نے سب کچھ اپنی سکرین پر دکھایا جو آزاد امید وار ہے وہ دوسرے نمبر پر دکھائی دی رہے جبکہ پی ٹی آئے کے غلام اصدرور خان ہمیں آگے دکھائی دی رہے ہیں اور وہ حاصل کر پائے ہیں پانچ سوٹ چھے بھار جبکہ ماہر تجزیہ کاروں نے الیکشن میں بدلتی صورتحال نتائج اور متوقع حالات کے بارے میں اپنی آراز سے قوم کو آگاہ کیا ملک میں ڈیمو کی کتنی ضرورت ہے نائنٹی ٹو نیوز نے تمام صورتحال سے قوم کو آگاہ کیا سابق چیف جسٹس اور وزیر آزم عمران خان کی آواز پر لبائک کہا اور میراثن ٹرانسمیشن کا احتمام کیا حجون سے قوم بننے کا بھکت آ گیا ملکی تعمیر و ترقی کے لیے نائنٹی ٹو نیوز کا ایک آر قدم وزیر آزم عمران خان اور چیف جسٹس آف پاکستان جناب نیا ساکر نسار کی بھلوچستان میں پینے کا پانی کا مسئلہ سامنے آیا تو نائنٹی ٹو نیوز بھلوچ بھائیوں کی آواز بن گیا بولان کی تحصیل بھاگ میں پانی کا شدید بہران ہے لوگ پانی کی بھوند بھوند کو ترسکے ہیں بھاگ ناڑی سے لے کر بروچستان کے دیگر علاقوں میں کہاں کہاں پانی کے مسائل ہیں کہاں کہاں انسان اور جانور ایک ہی جوہڑ سے پانی پینے پر مجبور ہیں نائنٹی ٹو نیوز نے سب کچھ اپنی سکرین پر دکھایا ایسے میں نائنٹی ٹو نیوز بنا بہتر ہزار بھاگ ناڑی کے باسیوں کی آواز آج کی اس جدید دور میں کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے بھاگ ناڑی میں دکھائی دینے والے وہ خوف ناک پکائی ہیں دیکھنے والوں کو سر سے پاؤں تک کھلا کے رکھیں آپریشن رد الفساد نائنٹی ٹو نیوز نے ملک بھر میں فسادیوں کے خلاف اس آپریشن کے دوران کب کیا ہوا کہاں کتنے دہشتگرد سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے نائنٹی ٹو نیوز نے سب کچھ دکھایا گزشتہ برس پاکستان کا سیاسی منظر نامہ بھی خاصا گھرم رہا نون لیگی قیادت نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سردر کی لندن سے واپسی اور گرفتاری نے ملک میں حلچل مچا دی سیاسی رہنماؤں نے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ لفظی حملے کیے پاکستان تباہ کر دیا پاکستان تیلیویئن تباہ کر دیا یہ اس بچے کو تھوڑی سیس کی ٹریننگ کریں آپ تشریف رکھیں ٹریننگ سینٹر میں بھیج ہیں فیصل صاحب آپ تشریف کریں یہ بچارہ کچھے میں ہے بھی شہباز شریف کی نیپ کے ہاتھوں گرفتاری اور پھر قومی اسمبلی اور سینٹ میں آپوزیشن اور حکومتی عراقین کے ایک دوسرے پر لفظی حملے نائنٹی ٹو نیوز نے سب کچھ دکھایا مگر حقائق اور سچائی کے ساتھ ملک میں کرپشن کے خلاف نیپ کا اعلان جنگ اہم لیگی رہنماء اوکواجہ ساد رفیق سلمان رفیق بیوروکریٹ فواد حسن فواد اور آہد سیما کی گرفتاریاں ساد رفیق کی زمانت قبل اس گرفتاری خارج کر دی گئی اور یہ ہاتھا ہے عدالت سے قبل اساد رفیق کو گرفتار کر دیا گیا ہے الزامات کیا تھے مبینہ ملزمان نے جواب کیا دیئے احتساب عدالتوں میں کیا ہوا سندھ میں مانی لانڈرنگ کا سب سے بڑا کیس کتنے لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے جی آئی ٹی نے مانی لانڈرنگ میں کیا ریپورٹ جمع کرائی آصف زرداری اور فریال تالبر کتنی مرتبہ عدالت آئے کراچی میں پیش آیا نکیب اللہ قتل کیس اس کیس میں کب کون سا موڑ آیا سابق ایس ایس پی ملی راو انوار اور ان کی ٹیم پر کون کون سے الزامات لگے نائنٹی ٹو نیوز نے اپنے دیکھنے والوں تک حقائق پہنچائے پھر سب سے دل خراش واقعہ سانہا ساہیوال بے گناہ خاندان کا گاڑی میں قتل حکومت وقت کا ری ایکشن نائنٹی ٹو نیوز نے پل پل کی خبر اپنے دیکھنے والوں کو دی اور یوں بے باق صحافت اور اعتماد کے چار سال کا سفر آج مکمل ہو گیا اس سے پہلے کراچی میں رینجرز کی کاروائیاں نائن زیرو پر چھاپا اور وقاس علی شاہ نامی شخص کی پر اسرار گولی سے ہلا کر اس معاملے سے جڑے اصل حقائق کیا تھے گولی کس نے چلائی نائنٹی ٹو نیوز نے سب سے پہلے حقائق سے پردہ اٹھایا جبکہ احمد پر شرکیا میں آئل ٹینکر کو آگ لگنے کا واقعہ اور اس میں زیادہ ہونے والی قیمتی جانوں کے حوالے سے بھی نائنٹی ٹو نیوز نے سب سے پہلے اپنے دیکھنے والوں کو باقبر کیا اور آئندہ بھی نائنٹی ٹو نیوز لوگوں تک حقائق پہنچاتا رہے اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم ہیں نائنٹی ٹو نیوز باقبر باوسور خبر تو خبر نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرامز کا بھی دور دور تک کوئی ثانی نہیں ہے نائنٹی ٹو نیوز خبروں تجزیوں تحقیقاتی صحافت مذہبی اور روحانی افطار کا ایک حسین انتظار ہے پاکستان کا مقبور ترین پروگرام مقابل ہو یا ایشو بیسٹ نائنٹی ٹو اٹ ایٹ ویچساتی افزار ان میں ہونے والے انشافات کا چرچہ پاکستان کمیت دنیا بھر میں ہے باقبر صبح اور نائنٹ ایڈیشن جیسے پروگرامز پاکستانی صحافت میں اپنا الگ مطام رکھتے ہیں اور مذہبی پروگرام صبح نور کے تو اندرون و بیرون ملک چرچے ہیں عوام صبح کا آغاز اپنے پسندیدہ پروگرام صبح نور دیکھ کر کرتے ہیں نائنٹی ٹو نیوز کے حالات حاضرہ کے پروگرامز کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کسی بھی خبر کی سچائی جاننی ہو یا پھر کسی بھی معاملے کی اندرونی کہانی کا تجسس ہو عوام نائنٹی ٹو نیوز کو ہی ترجیح دیتے ہیں شام سات بجے ہو کیا رہا ہے اپنی نویت کا ایسا پروگرام ہے جس میں پاکستان کے سب سے قابل اعتماد صحافی عارف نظامی اپنی انفرادی خبروں کے ساتھ سکرین پر آتے ہیں پانچ جولائی کو نواز شریف کے پہلے کیس کی خبر ایک دن پہلے ہی عارف نظامی نے دے دی تھی کہ نواز شریف کو کتنی ممکنہ سزا ہو سکتی ہے رات آٹھ بجے نائنٹی ٹو اٹ ایٹ وچ سادیا افضال میں پاکستان کے معاشرتی سیاسی اور معاشی مسائل پر خبروں کے پیچھے حقائق پر گفتگو کی جاتی ہے گیارہ جینوری کو زینب قتل کیس کا پروگرام پورے پاکستان میں سراہا گیا آج ہم موجود ہیں شہر قصور میں بابا بلے شاہ کی یہ دھرتی جہاں آج صرف ستم ہے ظلم ہے خوف و حراس ہے والدین اپنے بچوں کو لے کر پریشان ہیں اور ہر طرف ایک احساس ادم تحفظ پایا جاتا ہے گیارہ اپریل کو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ عبدالکدوس بزنجو کے انکشافات سے بھرپور انٹرویو نے پاکستانی سیاست میں بھونچال برپا کر دیا اس ہاؤس کی اگینسٹ اس طرح کا بیان دینا تو بڑا نامناسب تھا اور اتنے بڑے عہدے میں رہ کے اتنے بڑے عہدے کی اگینسٹ بات کرنا میرے خیال میں اچھا نہیں تھا اور بلوچستان کے عوام نے پرزور اس کی مضمت کی اور کہا کہ وزیر عظم اعلان بھی کیا تھا کہ اگر وہ بیان واپس نہیں لیا تو اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے تو ہے کوئی ایسا بھی ارادہ واپس تو نہیں لیا بیان مارچ کا ارادہ تو میں بلکل کرنے کو تیار ہوں رائیونڈ زمین میں ایف بی آر کی مجرمانہ غفلت کا بھانڈا بھی سادیہ افضال نے اپنے پروگرام میں پھوڑا تھا نواز شریف صاحب نے اپنی والدہ شمی مختر صاحبہ کی زیر ملکیت زمین پہ رائیونڈ میں اپنے گھر کی تعمیر کے لیے ون سیونٹی ون پوائنٹ ون رات دس بچے جس پروگرام کا سب کو بیتابی سے انتظار رہتا ہے وہ ہے مقابل دبائی میں پاکستانیوں کی جائدادوں کی گونج سب سے پہلے مقابل میں گونجی سپریم کوٹ نے ایکشن لیا آج پاکستان کی سب سے بڑی خبر بن چکی ہے وزیراعظم کی بہن علیمہ خان کی دبائی میں جائداد کی خبر بھی اسی پروگرام میں بریک کی گئی تھی یہ انفرمیشن آپ خاص طور پر آپ نے یہ تین سال پہلے یہ دے دی تھی کہ اتنے لوگ ہیں اور ان سب لوگوں سے اتنی بڑی ایجنسی ایف آئی ہے اتنی بڑی ایف بی آ رہا ہے اس سے زیادہ انکوائری تو ہمارے سطاف نے ہماری ریسارج ٹیم نے کر لی تھی ان سب سے بات چیتے تھے کہ کتنے لوگ اس میں سے ڈیکلیڈ ہیں کتنوں کی انڈیکلیڈ ہیں یہ وہی نام ہیں جو تین سال پہلے دیئے تھے اسلام آباد میں گرین بیلٹ سے درختوں کی کٹائی کا معاملہ بھی مقابل کا خاصہ ہے کی اندرونی کہانی ویڈیو کے ساتھ روف کلاسرا اور آمیر مطین نے ہی سب سے پہلے عوام کے سامنے رکھی تھی رات کا واقعہ تھا اور وہ پیدل چلی جا رہی تھی اور وہ سنسان علاقہ تھا وہ وہاں پہ کرائم انفیسٹڈ علاقہ تھا تو انہوں نے کہا کہ ان کے اس جو جلوس جا رہا تھا دو پیدل لوگ جا رہے ہیں پیچھے کافیر سے پیچھے ان کے ایک ڈبل کیبن گھاڑی چل رہی ہے تو انہوں نے کچھ عرصہ اس کے کچھ آگے ایک گاڑی پریس کی لگوا دی ایک پیچھے لگا دی فر سیکیورٹی کے پرپوس سے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آ جائے ان کی حفاظت کے لیے اسلام آباد ائرپورٹ کی تعمیر میں گھپلوں کی داستان بھی مقابل میں ہی سب سے پہلے بیان کی گئی تھی آزم سواتی کی جی آئی ٹی ہو یا پھر زلفی بخاری کی تیوناتی کا معاملہ پروگرام مقابل میں اس کا سب سے پہلے پوسٹ موٹم کیا گیا تھا اب یہ ریپورٹیں ذرا آگر یہ دکھائیں میرے کیمرہ صاحب دکھائیں کیمرہ مین صاحب جو ہے یہ وہ ہیں جو آزم سواتی صاحب کے ہیں یہ دو دو چار اور پانچویں یہ نا میرے ہاتھ میں اسلام آباد کے گرینڈ حیات ہوتیل کے سکینڈل کا تحقیقاتی تجزیہ بھی سب سے پہلے مقابل میں ہی کیا گیا گرینڈ ہائٹ کا جو کیس تھا اس کی دوڑی تفصیلات ہیں ہم یہ ابھی کلاس آب اس کی تفصیلات بتائیں گے اس کے بعد ہائی کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ دی جس میں انہوں نے اس کو غیر قانونی تیار کر دیا انہوں نے کہا جناب اس کے اندر بے تاشا غیر قانونی چیزیں ہوئی ہیں یہ کمپنیوں کے نام بدل رہتے رہی ہیں انہوں نے ریویجن کر کے ایک سو بیس سے دو سو چالیس منزلہ دی بینک آف پنزاب کے پچاس ارب روپے ہڑپ کرنے والے ارطالیس افراد کو بھی مقابل میں ہی بے نکاب کیا گیا تھا ان کو ہلکہ سا سیریس لینے کی ضرورت ہے ان پہ کوئی انکوئری آرڈر نہیں کرنی آپ نے وہ لمبا کام ہے اس میں انکوئری ہے بھی نہیں کمپیٹیشن کمیشنر پاکستان نے ساری انکوئریز کر لی ہیں ہیرنگ بھی ہو گئی ہیں ان پہ جرمانے بھی لگ گئے ہیں ریکوری کا ٹائم آیا تو انہوں نے عدالتوں سے جا کے سٹے لے دس دس سال سے پشاور میٹرو میں ہونے والی بے ضبط کیوں کا سراغ بھی راوف کلاسرا اور آمیر مطین نے اپنے پروگرام میں لگایا تھا مقابل پروگرام غیر جانب دارانہ صحافت کی آلہ مثال ہے اگر اس پروگرام میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کرپشن کی عجب کہانیاں بتائی جاتی ہیں تو وہی موجودہ حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے گزشتہ دنوں وزیر آزم عمران خان کا عوامی اجتماع کے سامنے راوف کلاسرا کی تعریف کرنا ان کی غیر جانبداری کا ثبوت ہے جب سے میں پولٹکس میں آیا ہوں ہمیں ضرورت ہی رہی ہے کہ اپنی غلطیاں کیونکہ ہر روز چیٹ شوز کے اوپر راوف کلاسرا بتا رہا ہوتا ہے کتنی غلطیاں کی کبھی کوئی بتا رہا ہوتا ہے کتنی غلطیاں کی پروگرام نائٹ ایڈیشن بھی ناظرین کی اولین پسند ہے نواز شریف اور شاہد خاکان عباسی کے رازدان فواد حسن فواد سے متعلق اہم انکشافات نائٹ ایڈیشن میں ہی کیے گئے تھے یہ فواد حسن فواد جنہیں نواز شریف اور شاہد خاکان عباسی کا رازدان کہا جاتا ہے ناظرین نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہوں ملکی معاملات ہوں ایک اہم رول رہا ہے فواد حسن فواد کا سب کو یاد ہے ڈان لیکس کے حوالے سے جو پریس ریلیز جاری ہوئی تھی اس میں بھی فواد حسن فواد کا نام اس کے ساتھ جوڑا گیا تھا لیا گیا تھا بانی ایم کیو ایم کو واپس پاکستان لانے کی حکومتی اقدامات بارے انکشافات بھی نائٹ ایڈیشن میں سامنے آئے جبکہ معروف تدزیہ کار سفر حلالی کے بیلاغ تفسرے محبے وطن پاکستانیوں کے دلوں کو بھا جاتے ہیں عزارت داخلہ نے بھی آٹھ جنوری کو ایک اجلاس طلب کیا ہے جس میں سٹریٹیجی بنائی جائے گی کہ ایم کیو ایم کے بانی کو برطانیہ سے پاکستان لانے کے لیے کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے عوام کی صبح باخبر رکھنے کے لیے باخبر صبح ایسا پروگرام ہے جو صبح صویرے نمائنوں کی سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ پاکستانی معیشت پر انکشافات سے بھرپور خبریں اپنے ناظرین کو دیتا ہے فیصل دیکھئے حکومت کی جانب سے شہروں کی رہائشی ان کی ضروریات پوری نہ کرنے اور سرکاری شعبے کی سوہ بستہ جو مختلف ادارے تھے جو ہاؤزنگ سیکٹر میں ریل سٹیٹ سیکٹر میں کام کر رہے تھے ان کی مسلسل نکامیوں کے باعث گزشتہ پچیس سالوں کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریل سٹیٹ سیکٹر میں ایک مشروع گروہ ہوئی بہت سے ڈیویلپرز آئے بہت سے کمپنیاں بروکر ایجنٹس ان کا بہت بڑا سلسلہ ہے جو جاری ہے نائنٹی ٹو نیوز کی مقبولیت مذہبی پروگرام صبح نور کے بغیر نامکمل ہے سودے کائنات رحمت العالمین جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین نے خود ان کی آمد کی بشارہ دی نائنٹی ٹو نیوز خبروں تجزیوں تحقیقاتی صحافت مذہبی اور روحانی افکار کا ایسا حسین امتزاج ہے جس کی خوشبو پورے پاکستان اور بیرون ممالک میں پھیل چکی ہے لندن میں یومی یک جہتی کشمیر کے حوالے سے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر بھرپور احتجاز کیا گیا شرکہ نے مقبوسہ کشمیر میں بھارتی بربریت کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے آرمی برادری سے مظالم بند کرانے کا مطالبہ کیا تفصیلات بیروڈ چیفی یو کے غلام حسین عوان اور ساتھی ریپورٹر کی اس ریپورٹ میں کشمیر کا لفظ اہل پاکستان کیلئے ایک محبوب مقدس اور محترم حیثیت رکھتا ہے اسی جذبے سے سرشار لندن میں ٹین ڈاؤنگ سٹریٹ کے باہر احتجاج ریلی نکالی گئی جس میں سابق وزیراعظم آزاد کشمیر بریسٹ سلطان محمود چودری آپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر چودری یاسین برطانوی رکن پارلیمنٹ محمد یاسین لارڈز کانسلر سمیت مختلف شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے سینکڑو افراد شریک ہوئے ہاتھوں میں پلیکارڈ اٹھائے شرکا نے بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اس موقع پار شرکا کا کہنا تھا کہ بھارت نے وادی میں ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے عالمی برادری یہ مظالم بند کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے انڈین آدمی کشمیریوں کشمیری بھائیوں کے ساتھ ظلم کرتی نہیں ہے اب وہ وقت آگیا ہے انشاءاللہ بہت جلدی کشمیری کو آزادی ملے گی اور پاکستان ہمیشہ ان کے ساتھ لے گا کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو آزادی کی جنگ کر رہے ہیں آج ہم ان کے ساتھ ازار جنگیتی کے لیے آئے ہیں اور ہم یہ میسیل دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ کشمیری آزادی کی جنگ میں اکیلے نہیں ہے تو ہمیں یہ ثابت کر رہا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آباد اٹھانی چاہیے اور یہ میڈیا کے ذریعے بیسہ بیتا تمام مسلمانوں کو اور دوسرے انسانوں کو یہ پیغام ہے کہ جہاں چاہاں ابھی ہیں کشمیریوں کے ساتھ دیں اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیری آزاد آگی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کے ہمارے ہیں بہن بھائی وہاں پہ میرے نام پرنس بسیم ہے ہم ساری ساری لوگ پورٹننٹ سے آئے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں پورے ورڈ کو کشمیریوں کے دلم کرنا بند کریں اور بیس چاہتے ہیں ہم ضرمت کرتے ہیں بہت زیادہ کشمیریوں کو ان کی سکتوہ گارہ بند کریں ہم یہ دیمونسٹریشن کرتے آ رہے ہیں اپنے بہن بھائی ہمارے وہاں پہ جو خطر غاری ہو رہی ہے جہاں پہ جو بہنوں کی اس طرح جا رہے ہیں ہم یہاں پہ یاد کر رہے ہیں آج سریسہ بیت پہ یہ گیاد لانا جاتے ہیں کہ یہ آپ کا پیدا کرتا مسئلہ ہے جب تک یہ حد نہیں ہوتا ہم انشاءاللہ ستراتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کشمیر کی جو آزادی ہے ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان شیخ دو چکے ہیں اور ان کی قربانی آجا اور دن پہ دن وہ سیدہ گزانی اور سکرے جو ہیں ریلی میں سے کمیونٹی کے سرکردہ رہنما بھی شریک ہوئے جنہوں نے کشمیری عوام سے بھر پوری ظاہر ایجک چہتی کیا کشمیر دے ویچ انڈیا اکوپائیڈ کشمیر دے ویچ اون دے ویرو دے ویچ تینہ دی اجزادی دے حاک دے ویچ اسی انہ دے نال مڈے نا مڈے جوڑ کے انہ دی سپورٹ کرنا ہے کشمیریہ نے جو ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ دے بار مزارہ رکھایا دنیا نو دسن دے لئی ایز اک کشمیر سولیٹیٹری ڈے کہ ہندوستان دی حکومت جڑی ہے ہندوستان دے ویچ زلم کر رہی ہے اس جلم دے خلاف آزاد آواز بلند کرنے لئی جسی کشمیریہ دے نار موڈے دے موڈا لاکے کھڑے ہیں اس موقع پر سابق وزیراعظم مزارہ کشمیر برشت سلطان محمود چوتری کی جانب سے کشمیر میں بھارتی مزارہ کے خلاف ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کو جداشت بھی پیش کی گئی ہم خود بھی اپنی مدد کرنے کے لئے یہاں پر آئے ہو رہے ہیں یہ کہنا جاتا ہوں کہ انڈیا جو دشتگردی کیے ہوئے ہے کشمیر میں پچھلے کئی دائیوں سے اب وقت آ چکا ہے کہ وہ اسے بند کرے میرا میسیج کشمیریوں کے جیالوں اور جیالیوں کے لئے ہے کہ وہ اسی طرح قدم بڑھاتے رہے ہیں ساری کمیونٹی انٹرنیشنل آپ لوگ کے ساتھ ہیں بروریت جو انڈیا کے آرمی کار رہی ہے کشمیروں کے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کو ہمیشہ کے لئے ختم کیا جائے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا جو بھی ہمارے بس میں ہم کریں گے جیسے ہمارے کل میٹنگ بھی ہوئے ہوسو کومن میں تو ہم نے یہی میسیج دیا برٹش گورنمنٹ کو کہ آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے میس کیا تھا وہاں پہ اس آر وڈیوٹی تو کلیر دیت میسیج ناو کشمیر کی آزادی کو مزاق نہ بنایا جائے بلکہ اس کو حقیقی معنوں میں انسانیت کے تقاضوں کے تحت حل کیا جائے اقواب متحدہ کو تو میرا خلال اب تک سمجھ لینا چاہیے تھا کہ اس کے چارٹر کے تحت اگر انسانیت کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے تو ان ممالک میں ہوا ہے جنہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس جھڑا نہیں ہے جن کے پاس ان کی زندگی کا مقصد ہے لیکن انہیں جینے کے لیے وہ حق نہیں دیے جاتے جو کہ ایک ضرورت ہے امران خان صاحب نے بڑے دبنگ طریقے سے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں صحیح مینوں میں اور آج برطانیہ میں میں جب سے ادھر ہوں پچھلے تیس سال سے آج سب سے بہترین کشمیریوں کے ساتھ جو ہمیں یقیتی کا احسار کیا گیا ہے باکہ خود ارادیت ہے وہ انہیں نہیں دے رہا اور اس کے انسانی کی اخلاف ورزی کرنا ہے ہم برپور اس کی مضمت کرنے ہیں ہم اس گلم کے خلاف سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو وقت دون نہیں ہے جب کشمیری ازاد ہوگا اور انشاءاللہ یہ پوری دنیا دیکھے گی جس طرح امریکہ افغانستان سے بھاگا ہے انشاءاللہ انڈیا بھی کشمیری سے بھاگا ہے بھارت جان لے وہ جن دور نہیں ہے جب کشمیری آزاد کی حاشم کریں گے اگرچہ آپ کے آسلاف سے زیادہ فوج وہاں پر ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ہماری تحقیق و دب کشمیری بھائیوں بزرگوں نے بتا سکیں کہ ازادی کی جنگ میں آپ تنہا نہیں ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور زندگی کی ہر سانس آخری سانس تک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں برطانیہ بھر میں رہنے والے مقبودہ کشمیریوں میں رہنے والے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو کشمیر سے جو فوجے ہیں ان کو نکالا جائے تاکہ کشمیریوں کو بیسک رائٹ سے مروم کیا جا رہا ہے اور ان کو جینے کا حق دیا جائے جمہور کشمیر کے چپے چپے پر آج پاکستان کا پرچم لے رہا جا رہا ہے آٹھ لاکھ خوج کی بوجودی میں چھ سال کی آسوا اور اٹھارہ ماہ کی حبا آنکھوں میں اور سینے پر گولی کھا دیا ہے لیکن پاکستان کا پرچم سرنگو نہیں ہونے دیتی پاکستان کا پرچم بلند کرتی ہے اور اس بات کا اعلان کرتا ہے دوران وانی اپنی جان دے کے تیش سال کی عمر میں کہ جب تک کشمیری زندہ ہے ہندوستان پاکستان کی طرف بڑھنے کے اپنے ناپاک ازائن میں کبھی ناپاک ازائن کی کبھی تقمیل نہیں کر سکتا ہے کشمیر پاکستان کی شہر اگ ہے اور دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ کشمیری عوام کی سیاسی سماجی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے ساتھی رپورٹر سفتر بخاری اسلیم بخاری اور عبد کازمی کے ساتھ گناہ مسینوان لندن ہم چین کلائیں گے آزادی ہے حق ہمارا ہے حق ہمارا خبروں کا سلطہ لاجواری ہے یہاں وقت تو ہے آپ دیکھتے رہے ہیں برطانیہ کی یورپی یونین سے علیتگی میں باون دن رہ گئے ہیں ایسے میں برطانیہ وزریعاصم ٹریزامی نے کل بریسلس جانے کا فیصلہ کیا ہے خبر ایجنسی کے مطابق برطانیہ وزریعاصم ٹریزامی بریسلس میں یورپی کمیشن کے صدر جن کلارڈ جنکر اور یورپی کانسل کے صدر ڈانلٹس سے ملاقات کریں گے وزریعاصم بریسلس میں یورپی یونین حکام کو بریکسٹ ڈیل میں ہونے والی تبدیلیوں پر قائل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گی ٹریزامی کا کہنا ہے کہ وہ ڈیل میں آئرش بیک سٹوپ بوجر کے حوالے سے کی گئی تبدیلیاں منظور کروانے پر زور دیں گی پاکستانی سفارتخانہ سپین کے کانسل جنرل علی امران نے غریب الوطن محاصرین کے لیے کام کرنے والی ایسوسییشن میکرا ایس توڈیم کے دفتر کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے تنظیم کے ڈریکٹر ماری کارمن اور فاؤنڈر لوئیس سے ملاقات بھی کی ہے تفیلہ جانیں گے شاہد احمد شاہد کے ریپورٹ میں یہی ہے عبادت یہی دین و ایوہ کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان دنیا بھر سے آئے غریب الوطن محاجرین کے صحت کے مسائل ہوں رہائش کے یا خوراک کی ضروریات بلا رنگ و نسل و مذہب کچھ لوگ یا ایسوسییشنز آپ کی مدد کو پہنچتی ہیں ایسی ہی ایک تنظیم میگرا ایس توڈیم ہے جس کے بارسلونہ آفیس کا کانسل جنرل آف پاکستان علی عمران چودری نے دورہ کیا اور تنظیم کے فاؤنڈر لوئیس اور ڈائریکٹر ماری کارمن سے ملاقات کی جس میں باہمی تعاون بڑھانے تعلیم صحت اور جیلوں میں پڑے پاکستانیوں کی مدد جیسے موضوعات زیر بحث رہے کانسل جنرل آف پاکستان کا کہنا تھا کہ آپ کیسکیشن کے پاس کوئی بھی پاکستانی آئے اور اسے مدد کی ضرورت ہو تو میرے دروازے چوبیس گھنٹے ان کی مدد کے لیے کھلے ہیں چوبیس گھنٹے یہ ہم پاکستانی بچہ بچی کوئی آئے اس کی فنینشل کوئی بھی مدد کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں ان کو ہمارے پاس آنے کے لیے اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور میں اپنے کانسلیٹ کا سپیشلی کمیونٹی ویل فیر وینگ کا باقیوں کا رابطہ بہت زیادہ بڑھاؤں گا تاکہ یہ ٹیم بن کے کام کریں تنظیم کے فاؤنڈر لویس اور ڈیریکٹر سپین ماری کارمن نے بھی نائنٹی ٹو سے گفتگو کی اور ہمارے پاس آئریاں لیگل آدوائیس اور ہمارے پاس آنے کے لیے سپانیش اور کاتلیان کاریس اور ہمارے پاس آنے کے لیے ایکٹیویٹیز باپی ڈیریکٹر fathers باپی اچھیان قرار فنگuw تھے بم spends tir جبکہ کونسٹ جنرل کو تنظیم کے مختلف شعبوں اور کام کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں بتایا گیا یہ ایسوسیشن جہاں کئی شعبوں میں غیر ملکیوں کی مدد کرتی ہے وہیں انٹیگریشن کے لیے بھی بڑا کام کر رہی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد 92 نیوز بارسلونا سپین اس کے ساتھ ہی یہ بولٹن اپنے کتاب کو پہنچا مزید باقابر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز یوکے